اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل میں ہوں اتہر ادیر اور میں ہوں نبیلہ سندو ہیڈرائن صاحب نے جانی بولجن کا آخاز آنم خبر سے ملک میں عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ کاغذاتی نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئیں این اے نواسی میاں والی سے پیچھائے کے امیدوار عمر خان نیازی نے اپیل دائر کر دی جسر چودی عبدالعزیز نے اپیل پر ابتدائی سمات مکمل کر لی ریچرننگ آفیسر میاں والی اور الیکشن کمیشنر پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا گیا کل تک تمام ریکارڈ طلب کر لیا ڈی جی خان سے پی ٹی آئی کے مہیدین خوصہ اور زرتاج گل کی بھی اپیلے ٹرابینل میں اپیل دائر اپیلین جنوری تک دائر کی جا سکیں گی ٹرابینل دس جنوری تک اپیلوں پر فیصلوں کے پابند ہوں گے گیارہ جنوری کو نئی امیدواروں کی لسٹ جاری کی جائے گی تیرہ جنوری کو انتخابی نشانات اولات کیے جائیں گے ملک میں عام انتخابات کا تیسرا مرحلہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر ہونا شروع ہو گئی ہے مزید تفصیل جانیں گے اپنے نبائندے کیسر شیرازی سے کیسر اپڈیٹ کیجئے گا اب تک کتنی اپیلیں دائر ہو چکی قومی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا اہم اور تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے آج راولپنڈی نے ابھی تک امیدواروں کی طرف سے پانچ اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں جبکہ الیکشن ٹربینل کے ججز نے اپیلیں دائر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سماعت کا بھی بقیدہ آغاز کر دیا ہے آج میہوالی کے ڈسٹک کے این ایٹی نائن اور نائنٹی سے امیر خان نیازی نے کاغذات نامزد کرنے کے اپیل دائر کی تھی جسے الیکشن ٹربینل کے ججز جسٹس چوندری عبدالعزیز نے سماعت کے لیے بھی منظور کر لیا اور ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشنر کو نوٹس جاری کر کے کل صبح اور ریکارڈ سمیت عدالت طلب کر لیا ہے آج کاغذات نامزدگی مستدھ ہونے کے خلاف اپیلوں کی دائری میں تاخیر اس وجہ سے آئی کہ ریٹرنگ افسران کی طرف سے فیصلے میں محصول نہیں ہوئے تھے آج صبح گیارہ بجے تمام ریٹرنگ افسران نے جن جن کے کاغذات نامزدگی مستدھ کیے تھے انہیں ان کے فیصلے جو وہ فرام کر دیا گئے ہیں سابق وزیر الداخلہ شیخ رشید احمد اور ان کے بتیجے کو بھی این اے چھپن اور ستاون سے جو کاغذات مستدھ کیے گئے تھے ان کے نکول فرام کر دی گئے ہیں اور بتایا یہ جارہا کہ آپ سے تھوڑی دیر بعد ایک بجے تک سابق وزیر الداخلہ کی طرف سے ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بقاعدہ اپیل دائر کر دی جائے گی اپیلیں دائر کرنے کی جو حتمی تاریخ ہے وہ تین جنوری آج سے تین جنوری تک تمام امیدوار اپنی اپیلیں دائر کر سکیں گے جبکہ جو الیکشن ٹربینل کے ججز ہیں وہ دس جنوری تک ان تمام جو بھی اپیلیں دائر ہوں گی ان کے ان کے فیصلے کریں گے تو الیکشن ٹربینل راولپنڈی کے ججز نے جو بھی اپیل دائر ہو رہی ہے وہ سیم ڈیر پہ اس کو مقرر کر کے اس کی سماعت کے لیے ان کو منظور کرتے ہوئے ریٹرن افسروں کی تلبی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے جی چھیک بہت شکریہ کیسے شرازی این ایک سو پیسٹھ کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی جسٹس منصور علی شانے ریمارکس دیئے ہمارا آخری حکم یہی ہے کہ انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے ہو چکی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا ہم اس کیس میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ان ایک سو پیسٹھ کی حلقہ بندی کو لیگی امیدوار سعود مجید نے چیلنج کیا تھا آپ کو بتائیں کہ ان ایک سو پیسٹھ کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی جسٹس منصور علی شانے ریمارکس دیئے ہمارا آخری حکم یہی ہے انتخابی شیڈیول آنے کے پہلے ہو چکی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا ہم اس کیس میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے ان اے ایک سو پیسٹھ کی حلقہ بندی کو لیگی امیدوار سعود مجید نے چیلنج کیا تھا ان اے ایک سو پیسٹھ کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست اور سپریم کورٹ نے سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی اس پر مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں جہاں زیب باسی سے جی جہاں زیب سوالے سے بتائیے گا دیکھیں ان اے ایک سو پیسٹھ میں حلقہ بندی کو لیگی امیدوار سعود مجید نے چیلنج کیا تھا چیر جسیس قاضی فائد جیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا سپریم کورٹ نے جو تیرہ دسمبر کا جو حلقہ بندیوں کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے اور یہ بات کریں گے سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس حوالے سے پہلے ہی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے جس میں یہ اصول تیہ کیا گیا ہے کہ ہلکہ بندیوں پر اعتراضات جو ہیں وہ ہم عام انتخابات کے بعد دیکھیں گے اس وقت اس معاملے کو نہیں دیکھا جائے گا تو کیس کی سماعت عام انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے کیس کی سماعت عام انتخابات تک ملتوی کر دی گئی ہے جہاں زیب اباسی آپ کا بہت شکریہ میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ آئین کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک تھا تین سو سے زائد کاغذات نامزد کی مسترد کی ایک ہے ہر حال میں ہر قیوت پر تحریک انصاف الیکشن لڑے گی پاکستان کی تاریخ میں نہیں جہاں بھی ڈیماؤکریٹ ایک نومز ہیں کوئی کونسٹوشن ہے وہاں بھی کبھی لوگوں کو اس بات سے نہیں روکا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لگ سکتے ہیں جہاں آپ نے دیکھا ویڈیوز ہیں جو لوگوں کو روکنے سے لے کے ان سے پیپر چھیدنے تک ہیں خواتین سمیت سو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں اور تری ہنڈر نومنیشن پیپرز دی اپن ریجیکٹے اور اس سے اس سارے کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹک ٹو کی تقسیم پر اہم اجلاس شاری عام انتخابات میں ٹک ٹو کی تقسیم کے حوالے سے حتمی مشاورت پر غور کیا جا رہا ہے پارٹی قائد نواز شریف شہباز شریف مریم نواز رانہ سنال اور دیگر پارٹی رانواز شریک ہیں اجلاس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے سیٹ ایجسمنٹ کے معاملات پر بھی حتمی فیصلہ متوقع ہیں ہمارے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صرف دفاتر میں میٹنگ کرتے ہیں شہباز شریف کی ایک پسیم گفتگو جس میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آپ کو آپ ہر جگہ دکھائی دے گی نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور میں خود ہر جگہ جلسے کروں گا آپ کو پبلک میں ایک نیا جوش و خروش جذبہ اور ولولا دکھائی دے گا ہم صرف باتیں نہیں کر رہے اس کے نتائج آپ جلد دیکھیں گے کراچی میں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر ہونا شروع پی ٹی آئی اور ایک احساس ملید بار مظہر علی جنیجو کی چانف سے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جسٹس ارشد حسین کا پی ٹی رہنما کے درخواست پر سماس سے انکار درخواست نئے بینچ کے روبرو پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس کو بھیج دی گئی شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ وقلہ نے نکول حاصل کر لی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید آج اپیل دائر کریں گے شیخ راشد شفیق کو بھی ڈیفولٹر قرار دے کر کاغذات مسترد کیے گئے ہیں شیخ راشد شفیق بھی چچا شیخ رشید کے ساتھ مری ریسٹ ہاؤس کے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ وقلہ نے نکول حاصل کر لی اور اب خبر کاروبار کی دنیا سے نئے سال کا آغاز ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردستے سکارے سانگ رہے کاروبار شروع ہوتے ہی ہنڈرڈ انڈکس میں پندرہ سو اٹھ سٹھ پوائنٹس کی تیزی ہنڈرڈ انڈکس میں چونسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد بحال انڈکس چونسٹھ ہزار انیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے نئے سال کا اچھا آغاز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا روشان نگران حکومت کا پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان پیٹرل کی قیمت دو سو سٹھ سٹھ روپے چونتیز پیسے فی لیٹر برقرار ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو چھہتر روپے اکیس پیسے فی لیٹر برقرار نگران حکومت کا پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان پیٹرل کی قیمت دو سو سٹھ روپے چونتیز پیسے فی لیٹر برقرار جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دو سو جہتر روپے اکیس پیسے فی لیٹر برقرار ہے نگران حکومت کا پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان ویکم ایک اہم خبر الیکشن کمیشن نے آئندہ آم انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی اساملیوں کے امیدواروں کا ڈیٹا جاری کر دیا قومی اساملی کے لیے کل سات ہزار چار سو تے ہتر امیدوار سات ہزار اٹھائیس مر جبکہ چار سو پینتالیس خواتین شامل ہیں آمنہ علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی آمنہ علی بتائیے گا دیچے کے مطابق مزید کیا سامنے آیا بلکل بھی آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانت سے ریٹرنگ افرانگ جانتی جو نومنیشن پیپرزن دور اور قصرد ہونے کی تفیلات ہیں دیتا ہے بہت احرکہ دیا جیہا ہے الیکشن کمشن کی جانت سے اور قومی اساملی کی کل دوسر چرسٹ جو جنرل نظر سے ہیں ان میں سات ہزار چار سو تے ہیتر میدواروں میں کارزات نامدل سو جمع کروائے اگر اتنا آباد کی باسیتر سے دو سو نو خجاب سے چھتی سو اکیسپن سے ایس ہزار چرسٹو اکاسی کے پی سے ایک سے کٹیس اور لجستان سے چھćی سو اکاسیم میدواروں کے کارزات نامدل سو جمع کروائے گیا ہے مجھے ممتر کیے گئے جبکہ اے ہزار توبی اس کون دواروں کے ساگزادے نام کی مسترد کر دے گئے آپ کو جسا ہے کہ الیکشن کے نیشن کی جانتیو دیٹا جاری پیال گیا ہے سوہتارے چاروں چبھائی چندے کے دیو اٹھارہ ہزار چار سو اپنسر دواروں نے ساگزادے نام کی جمع کروایا جن میں تنجاب کے آٹھ ہزار نوٹھو پینکسن سے چار ہزار دو سو چھوانے جبکہ تیٹی سے چونکس سو اکسٹ اور بیلو چپان سے دی ہزار ساتھو اٹھار کی مزواروں نے ساگزادے نام کی جمع کروایا تھے اور جو چاروں چبھائی چونکسن سے چائزتے نام کی جانتیو دیٹا جاری پیال گیا اسرائیلی حملوں میں گھرے فلسطینیوں کے لیے سال دو ہزار تئیس نسل کشی کا سال ثابت ہوا سال کے آخری تین ماہ کا ہر دن اور ہر لمحہ اسرائیلی بمباری اور مزائلوں کی زرد میں گزرا اسرائیلی بمباری سے مسجد اقصہ کے سابق امام شیخ یوسف بھی شہید ہو گئے وزیر علیہ پنجاب موسی نکوی نے وفاقی وزیر گوھر اجاز کے ساتھ جنہ اسپتال لاہور کی ڈیڑھ سو بیٹس پر مشتمل نئی امرجنسی وارڈ کا افتتاح کر دیا نئی امرجنسی کے افتتاح کے معاقے پر موسی نکوی کا کہنا تھا جنہ اسپتال میں روزانہ دو ہزار سے زائد مریض آتے ہیں مناوہ میں کینسر اسپتال انٹرناشرمیار کا ہوگا پوری کوشش کر رہے ہیں امرجنسی وارڈ کے لیے دویات کی شارٹج نہ ہو اس معاقے پر گوھر اجازت کا جنہ اسپتال کی ٹیم بہترین انتاز میں کام کر رہی ہے جو قابل ستائش ہے بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات مغربی ممالک میں بھارت کے خلاص شدید تشویش برطانیوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ بھارت روس کے اسائم کو تقویز بکش رہا ہے مغربی ممالک باشمول برطانیہ میں روس اور بھارت کے بڑھتے مراسم پر شدید تحفوزات پائے جاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ روسی وزراء خارجہ میں ایک غیر معمولی ڈیل ہوئی ہے یہ دعویٰ ہے برطانیوی اخبار کا بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات مغربی ممالک میں بھارت کے خلاص شدید تشویش اور برطانیوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ بھارت روس کے ازائم کو تقویز بکش رہا ہے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ مغربی ممالک باشمول برطانیہ میں روس اور بھارت کے بڑھتے مراسم پر شدید تحفوزات پائے جا رہے ہیں اور برطانوی اخبار ٹیلی گراف کے مطابق کرسمس کے موقع پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزراء خارجہ میں ایک غیر معمولی ڈیل بھی ہوئی یہ اس اخبار نے دعویٰ کیا اور اس ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس نے اتفاق کیا بھارتی اور روسی وزراء خارجہ نے میٹنگ کے بعد خصوصی سٹیٹرجک پارٹنرشپ کا اعلان بھی کیا اس پر بات کریں گے خالد محمود سے جی خالد بتائیے گا یہ جو برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس جی لیکنی بھارت کے روح کے روس کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس پر مغربی ممالک میں شدید جعب تشویش پائی جاتی ہے بھارت روس کے عزائم کے تحصیح کر رہا ہے اور برطانی اخبار نے اس سے بارے میں آٹیکل بھی لکھا ہے کہ مغربی ممالک وشمول برطانیہ روس اور بھارت کے درمان بڑھتے مناسب پر شدید تفزات پائی جاتے ہیں برطانی اخبار جو ٹیلی گراف ہے اس کے مطابق کرسپس کے موقع پر بھی میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزیر خارجہ ایک غیر رسمی ڈیل ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس نے اتفاق کیا ہے بھارتی اور روسی وزیر خارجہ نے میٹنگ کے بعد ایک قریبی اور خصوصی سٹریٹیجر پارٹلیشپ کا بھی اعلان کیا ہے برطانی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے روس کے ساتھ علقات کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا اور ساتھ صدر پیٹن کے عالمی ڈیزائن کی بھی تسریح کر دی ہے برطانی اخبار کے اس بیان کے بعد خاص کارجورپی موالک ہیں ان میں ایک خاص تشویش پائی جاتی ہے کہ دونوں مالک نے نئے اتحاروں کی مشترکہ پیدا بار بھی شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے جو کہ ایک تمام دنیا کے لیے الارمنگ بھی ہے برطانی میڈیا کے مطابق یہ اعلان یوکرین کے لیے شدیش خطرے کی گھنٹی ہے اور روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں نیا حام میں مل چکا ہے لہذا یہ تشویش پائی جاری ہے کہ ایک دو بڑی جو ریاستیں ہیں وہ آپس میں گھٹ جوڑ کر رہی ہیں اور اس بارے میں خاص کر جو اتحاروں کی دور ہے اور یہ ایک نیا عالمی ڈیزائن کیا جارہا ہے اس پر تمام دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے صحیح خالد محمود آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات مغربی ممالک میں بھارت کے خلاف شدید تشویش پائی جاتی ہے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ بھارت روس کے ازائم کی توسیق کر رہا ہے اور برطانوی اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مغربی ممالک بشمول برطانیہ میں روس اور بھارت کے بڑھتے مراسم پر شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں دفاعی تحزیہ کار سید محمد علی ہمارے ساتھا ان سے بات کر لیتے ہیں بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا کیا سمجھتے آپ روس سے جو تعلقات بھارت کے بڑھے ہیں اس کو کس فریم میں دیکھنا چاہیے یہ بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک بہت شکریہ ہے جس کا بتدریج مغربی طاقتوں کو ادراف اور احساس ہو رہا ہے کہ دراصل بھارت میں وہ مسلیٹ کرنے کی مغربی دنیا کو کوشش کی تھی کہ وہ چین کو کنٹین کرنے میں مغربی طاقتوں کا حمید سنے کا اب وہ حقیقت بتدریج مغربی طاقتوں کے سامنے آ رہی ہے بھارت تسلسل کے ساتھ ہر دسائی ایٹمی تذیراتی میزل پروگرام اور ہر شعبے میں روس کے ساتھ قرید سرین اتحادی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ نظریاتی سطح سے بھی ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کا خواہاں ہیں جسے روس اور روس کا خواب ہے تو دراصل وہ اسکلیزک ویژن کے لحاظ سے بھی مغربی جو سوچ ہے طاقتوں کی اسے شیئر نہیں کرتا اور دفاعی انباد بھی میں توفر کرتا ہوں کہ روس کو یکرین میں جو درکار ہے اس میں بھارت جو آنے والے جنہوں نے ایک اہم رول بلے کر سکتا ہے لیکن ایک تیسہ پہلی جو بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ہے کہ بھارت میں جو جنگولیت کے حوالے سے ایک نیت اس میں بنائی ہوئی تھی ایک افستانہ گھڑا ہوا تھا کہ بہت بری اور کامیاب جنگولیت ہے اور جس کے اندر میرے خیال میں تمام مسلمانوں، کرسٹین اور سکھوں کی مطلب کشی کی جا رہی ہے اور کشمدیوں کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے وہ حقائط بھی اب بغدوی مغربی دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف مصد نہیں ہے بلکہ جو عیسائی ہیں، سکھ ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں بلکہ حال ہی وہ جس طرح کی قبلیں آئی ہیں کہ جو مغربی طاقتوں کے اندر بھی روح کے ذریعے سے جو اپسٹینیشن اٹیمت بھارت میں کی ہیں وہ بھی یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ بھارت براصل مغربی طاقتوں کے حساس پرین جو مفادات ہیں ان کے خلاف کام کر رہا ہے ٹھیک ہے سیحد محمد علی صاحب بہت شکریہ دفاعی تذیعہ کار ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے کے اوپر اپنی رائے دے رہے تھے دیگر خبر بلٹن کا حصہ بنائیں گے سردی وڑنے سے لنڈا بازار میں پرانے کپروں اور جوتوں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا لیکن مہنگائی کے وجہ سے شہریوں کے لیے استعمال شدہ اشیاء خریدتاں بھی مشکل ہو گیا ہے لاہور سے آصف محمود کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سردی کی شدد میں اضافہ ہوتے ہی لنڈا بازاروں میں کپروں اور جوتوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں لاہور کے بیشتل غریب اور متوس شہری کڑاکیں نکالتی سردی سے بچنے اور اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے ریلوے سریشن کے قریب نو لکھا میں قائم لنڈے بازار کا رخ کرتی ہے لنڈا بازار میں بھی گرم کوٹ ایک ہزار پہ اونی جرسی پانسو روپے سے ایک ہزار پہ گرم مفلر دو سو روپے اور جوتے پانسو روپے سے لے کر دو ہزار پہ تک مل رہے ہیں پرائزز ریزنیول ہوتی ہیں دوسرا یہاں کا جو سٹف ہوتا ہے وہ قدرے بہتر ہوتا ہے لنڈا بازار کے تاجر اچھی کوالیٹی اور معروف برینڈ کے استعمال سدھا کپڑے اور جوتے الگ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں شہر کے پوش علاقوں کی مارکٹوں میں مہنگے داموں بیشتے ہیں جبکہ لنڈا بازاروں میں عام شہریوں کے لیے صرف کچھرا ہی رہ جاتا ہے آسم محبود ایکسپریس نیوز لاہور